سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے ان ندمو توبتن یعنی شرمندگی توبہ ہے المستضرق میں جل پانچ صفحہ نمبر تین سبہ آلیس میں یہ حدیث موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات میں ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت نہیں کر سکتی مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کیجئے یہ سب اللہ رب العزت کی مشیط پر ہے کہ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت کام کر جاتی ہے چنانچہ ایک روزہ دار ڈاکو کا واقعہ جو روز الرعیعین میں موجود ہے حضرت شیخ ابو بکر شفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا تو راستے میں کچھ ڈاکو نے ہمیں لوٹ لیا اور ہمارا تمام سامان و اسباب اپنے سردار کے سامنے لے جا کر ٹھیر کر دیا تو جب ہم اس سردار کے سامنے گئے اس کے ڈاکووں نے سامان کھولا تو اس میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی بھی نکلی تو ان ڈاکووں نے وہ نکال کر کھانا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ وہ تمام ڈاکو کھا رہے تھے پر ان کا سردار اس میں سے کچھ نہیں کھا رہا تھا تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سردار سے سوال کیا کہ سارے ڈاکو کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو سردار نے کہا کہ میں روزے سے ہوں تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی حیرت کے ساتھ اسے کہنے لگے کہ تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو تو اس سردار نے جواب میں کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صلح کے لیے کوئی عمل بھی تو باقی رہنا چاہیے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکو کے سردار کو احرام کی حالت میں خانے کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہو گیا اس کا چہرہ عبادت کی وجہ سے نورانی تھا اور مجہداد نے اسے کمزور بنا دیا تھا تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں اور سنیے کہ اللہ عبو العزت کی بارگاہ میں اسی روزے نے میرے صلاح کروا دی ہے تو میرے پیارے روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت کی جو ڈاکو ہے مال غصب کرنے والا ہے اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دل سے عبادت کرے تو اللہ تعالی اسے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر وہ اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے حضرت ابو بکر شیخ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی کی وہ بات اس سردار کو اس قدر اثر کر گئی کہ وہ اپنے گناہ پر ندامت کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ندامت کے بنا پر اس کی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسے اور اسے اپنا نیک بندہ بنا لیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری دل جوئی کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں